موزید سامین اکرام آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر پروفیسر ڈاکٹر سید سجاد حسین کی کتاب شکستِ آرزو جب پاکستان دو لفت ہوا شودوان باب سب ہیڈنگ پاکستان ایک نظریاتی تصور میرا استدلال یہ تھا کہ ہندوستان میں ہندووں اور مسلمانوں کی زندگی میں بنیادی اور جہوری نویت کا اختلاف پایا جاتا ہے اگر کوئی شخص ہندویزم کو چھوڑ کر اسلام کے دائرے میں آتا ہے تو اسے لازمی طور پر صرف خدا آخرت اور حساب کتاب سے متعلق اقائد ہی تبدیل نہیں کرنے پڑتے بلکہ ذات پات کے پورے نظام کو ترک کرنا پڑتا ہے ساتھ ہی ساتھ اس کے روئے اور کردار میں بنیادی تبدیلی کا رونما ہونا بھی ناگزیر ہے اسلام قبول کرنے والے ہندو کو کھانے پینے پہننے اورنے کے طور طریقے بدلنے پڑتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اسے شادی بیعہ اور دیگر سماجی معاملات میں بھی اپنے اقائد اور نظریات میں انقلابی تبدیلی لانا پڑتی ہے وقت سے یہ کہ اسلام قبول کرنے پر ہندووں کو اپنا ماضی مکمل طور پر ترک کرنا پڑتا تھا زندگی کے ہر معاملے میں رونما ہونے والی تبدیلیاں نو مسلموں کو ماضی سے مزید طور پہ جاتی تھی دنیا کے کسی بھی خطے میں مذہب کی تبدیلی سے وہ تمام تبدیلیاں رونما نہیں ہوتی جو ہندوستان میں ہندو مت یا اسلام قبول کرنے سے رونما ہوتی ہیں ایک بار پھر وضاحت کرتا چلوں کہ ہم جس مسئلے کا حل تلاش کرنے کی کوشش کر رہے تھے وہ یہ نہیں تھا کہ ہندوستان میں مسلمانوں اور ہندووں کے لیے قابل قبول میاری سیاسی نظام وضا کیا جا سکتا ہے یا نہیں بلکہ ہم تو ہندو ذہنیت اور تاریخی شواہد کی روشنی میں یہ جانچ رہے تھے کہ برسگیر کے ہندووں اور مسلمانوں کے پاس ہندو اور مسلم بنیاد پر تقسیم ہند سے بہتر کوئی راستہ تھا کہ نہیں فریق ثانی کی طرف سے ہندووں اور مسلمانوں کے درمیان کشیرگی ختم کرنے کے حوالے سے صرف نظریات تصورات اور اگر یوں ہو تو کیسا ہو کی بنیاد پر بات ہو رہی تھی صورتحال کا تقاضہ تو یہ تھا کہ فوری طور پر کوئی ایسا حل تلاش کیا جاتا جو ہندوستان کو کچھرے کے ڈھیر میں تبدیل ہونے سے روکے یہ بنیادی مسئلہ تھا اور اسی کو سب نظر انداز کر رہے تھے ہندووں کو اندازہ تھا کہ دعو پر کیا لگا ہوا ہے ان کی دلی تمنا تھی کہ برٹیش راج کے ختم ہوتے ہی وہ اپنی مرضی کا سیاسی فارمولا مسلمانوں پر تھوکتے ہیں اس معاملے میں ہندو مہا سبہ جیسی تنظیموں نے اپنے ازائم کو پوشیدہ رکھنے کی ضرورت کبھی نہیں سمجھی تھی جبکہ کانگرس اپنے ازائم کے اظہار کے معاملے میں نسبتاً محتاط اور وضع دار تھی تاہم چاہتی وہ بھی یہی تھی کہ آزاد ہندوستان میں مسلمانوں پر ہندووں کو برطری حاصل رہے کانگرس میں ایسے اناثر بھی تھے جو اس خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ ہندوستان میں مسلمانوں اور ہندووں کے لیے مشترکہ قومیت راشی جا سکتی ہے مارننگ نیوز میں میرا مضمون ان بہت سے مضامین میں سے ایک تھا جو ہم ازاد گروپ کی طرف سے کانگرس اور مہا سبا کے تصورات کی نفی کے لیے لکھتے رہتے تھے اس دوران معاملات نہ ٹلنے والے تصادم کی راہ پر چل پڑے تھے انیس سو پینتالیس میں جب دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی تو ہمیں اندازہ تھا کہ بہران کو سر اٹھانے میں اب زیادہ وقت نہیں لگے گا انگلینڈ میں اٹھلیس کی قیادت میں لیبر پارٹی کی حکومت نے ہندوستان کی ازادی کا وعدہ کر لیا تھا اب جبکہ انگریز کے پاس جنگ کے خاتمے کے بعد تعمیر نو کے مسئلوں سے نمٹنے کے لیے وقت بھی تھا اس نے نیک نیتی کے ساتھ ہندوستان کے مسئلے کے حل کے لیے کوششوں کا آغاز کیا اس سے پہلے انیس سو چاریس میں جنگ کے دوران کرپس مشن کی طرف سے جو تجاویز پیش کی گئی تھی انہیں خاطر خواب پذیرائی نہیں ملی تھی ان تجاویز کے حوالے سے ہندو اور مسلمان دونوں ہی تحفظات کے حامل تھے بہرحال مسلمانوں کے لیے کرپس مشن کی تجاویز اس اعتبار سے خوش آئین تھی کہ اس میں پہلی بار سرکاری طور پر ہندوستان میں فرقہ ورانہ کشیدگی کے وجود کا اعتراف کیا گیا تھا گو کہ کرپس کا تعلق لیبر پارٹی سے تھا مگر اس وقت وزیراعظم کنزرویٹیو پارٹی کے ونسٹر چرچل تھے مگر اس وقت وزیراعظم کنزرویٹیو پارٹی کے ونسٹر چرچل تھے اور جنگ کے خاطمے پر یہ واضح نہیں ہو رہا تھا کہ لیبر پارٹی ازادیہ ہند کے حوالے سے کرپس تجاویز پر قائم رہے گی یا نہیں بہرحال مستقبل کے حوالے سے ہمیں ایک ایجان انگیز اور غیر یقینی صورتحال کا سامنا تھا یہ وہ وقت تھا جب مشرقی ہندوستان میں پاکستان کے قیام کے حوالے سے تقریباً اتفاق کے رائے ہو چکا تھا دوسری طرف ہندو اکثریت والے صوبوں بیہار یوپی سی پی اور بمبئی بغیرہ میں بھی مسلمان قیام پاکستان کے مطالبے پر ہم آواز ہو چکے تھے تاہم مولانا ابوالکلام ازاد اور آصیف علی جیسی نام نہات قوم پرس شکسیات پاکستان کے قیام کی مخالفت اور ہندوستانی قومیت کی وقالت کرتی رہیں البتہ انیس سو چوالیس اور انیس سو پنتالیس میں قیام پاکستان کے ان مخالفین کی آواز یک سہ دب کر رہ گئی لیکن مسلم اکثریتی صوبوں کی حکومتوں نے ہمارے لئے ٹھیک تھاک مشکلات کھڑی کی پنجاب میں یونینس پارٹی نے صبح زرہد میں خان عبدالغفار خان کی قیادت میں خدای خدماتگار تحریک نے اور سندھ میں مختلف گروپوں نے عوام کی امہنگوں کو نظر انداز کر کے تحریک پاکستان کے خلاف مان دانہ رویہ اختیار کیا انیس سو چھالیس کے انتقابات میں مسلم لیک نے پنجاب اور سندھ میں تو کامیابی حاصل کر لی مگر صبح زرہد میں اسے شکست کا سامنا کرنا پڑا خان عبدالغفار خان اور ان کے بھائی ڈاکٹر خان صاحب لوہے کے چنے ثابت ہوئے یہ ناکامی ہمارے لئے خاصی مایوس کون تھی انیس سو چھالیس کے انتقابات نے بنگال میں اے کے فضلحق کو سیاسی منظر سے غائب کر دیا انیس سو اکتالیس میں وائس رائے کی وار کونسل میں اپنی رکنیت کے مسئلے پر قائد عظم سے اختلافات کے بعد اے کے فضلحق نے خود کو مسلم لیک سے الگ کر لیا تھا وہ گاہے گاہے قائد عظم کے خلاف غصتہ خانہ بیانات جاری کرتے رہتے تھے اس سے قائد عظم کا تو کیا بگڑتا البتہ خود وہ مسلم عوام کی نظروں سے گرتے چلے گئے بنگال کے مسلمان قیام پاکستان کے مطالبے پر کس حد تک پر عظم تھے اس کا اندازہ یہاں کے انیس سو چیلیس کے عام انتخابات کے نتائج سے لگایا جا سکتا تھا اے کے فضلحق گزشتہ نصف صدی سے بنگال کے بیتاج بادشاہ رہے تھے سیاسی جماعتوں کی تشکیل ان کے گرد گھومتی تھی ہر نئی پارٹی پر وہ اپنی پسند کا لیبل اور نظریہ چسپا کر لیتے تھے کسی بھی عہدے کو اپنا پسندیدہ نام دے کر اس پر مسلط ہو جاتے تھے یہ سلسلہ اشرو سے جاری تھا جب مسلم لیگ ایک تیش دہ آئیڈیل اور پروگرام کے ساتھ نمودار ہوئی تو اے کے فضلحق کا سنگھ آسن ڈول گیا عوام نے محسوس کر لیا کہ ان کی سیاست ان کی ذات کے گرد کھومتی ہے ایسے میں مسلم لیگ کی شما کے گرد پروانوں کا جمع ہو جانا حیرت کی بات نہ تھی لوگوں نے اے کے فضلحق کو ان کے حال پر چھوڑ دیا یہ ان کی بڑی شکست تھی اے کے فضلحق کی شکست کا ذمہ دار بنگال کا کوئی سیاستدان نہیں تھا سیاسی اہلیت میں کوئی ان کے مقابل نہ تھا اگر مسلم لیگ اور قائد عظم نہ ہوتے تو ان کا سیاسی کھیل کامیابی سے جاری رہتا قائد عظم کی وفات اور لیاقت علی خان کے قتل کے بعد ہی اے کے فضلحق کو دوبارہ اُبھرنے کا موقع مل سکا اس لیے کہ مسلم لیگ میں ان کا ہم پلہ کوئی سیاستدان نہیں تھا اور خود پارٹی سنگین اختلافات کا شکار تھی اے کے فضلحق کا زوال اور دوبارہ اروج بنگال کے مسلمانوں کی تاریخ میں ایک اہم سنگے ملکی حیثیت رکھتا ہے ان کا زوال اس عبوری دور کی نشاندہی کرتا ہے جب بنگالی مسلمان خود کو روایتی سیاست کے منحوس بندن سے آزاد کر سکے تھے جبکہ ان کا دوبارہ اروج اس امر کا گھماس تھا کہ مسلمان شرقی قدیم قوتوں سے در حقیقہ جان نہیں چھڑا سکے اس طرح سیاسی پلیٹ فارم مسلم قوم پرستوں سے پاک ہو گیا اب آل انڈیا مسلم لیگ بلا شرکتیں غیرے مسلمانوں کی نمائندگی کی دعوے دار تھی اس نے اب قیام پاکستان کا مطالبہ دو ٹوک انداز سے پیش کرنا شروع کر دیا تھا اس لیے کہ بھارت کے مسلمانوں کی اکثریت اس مطالبے کی پشت پر تھی اس مطالبے کو نظر انداز کرنا آسان نہیں رہا تھا انگریز بھی اس عمر کو اچھی طرح سمجھ رہے تھے پاکستان کے قیام کے مطالبے کی راہ میں کھڑی کی گئی دیواریں گرتی جا رہی تھیں اور قیام پاکستان کے خلاف دیے جانے والے دلائی غیر موثر ہوتے جا رہے تھے ہمیں یقین ہو چلا تھا کہ اب ہم اپنی جدو جہد کے نقطہ اروج کی طرف پڑھ رہے ہیں اس دوران ایک تبدیلی یہ ہوئی کہ برطانیہ کی لیبر حکومت نے لارڈ ویول کی جگہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو ہندوستان کا وائس رائے مقرر کر دیا جو نسبتاً کم عمر اور خاص سے متحرک تھے برطانیہ کے شاہی خاندان سے بھی ان کے اچھے مراسم تھے لوگوں کا خیال تھا کہ انیس سو چھالیس میں کیبنٹ میشن کی ناکامی لارڈ ویول کی برطرفی کا سبب بنی تھی ہندوستان میں بریٹش راج کی تاریخ میں کیبنٹ میشن ایک نمائم اگر شرمناک باب ہے یہ برطانیہ کی جانب سے ہندوستان کو ایک انتظامی اکائی کے طور پر برقرار رکھنے کی آخری سنجیدہ کوشش تھی جو کانگریس کی ہٹرمی کی وجہ سے ناکام ہو گئی کانگریس نے ہر اس تجویز کو مسترد کیا جس میں ذرہ برابر بھی مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش کی جاتی تھی کانگرس نے ہر اس تجویز کو مصرد کیا جس میں ذرہ برابر بھی مسلمانوں کو منانے کی کوشش کی جاتی تھی خود کیابنٹ میشن نے بھی مسلم لیگ کے ساتھ معاملات کرنے میں دھوکہ اور فریب سے کام لیا اگر کیابنٹ میشن کا رویہ مخلصانہ ہوتا تو چند مسلم رہنما یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے کہ آل انڈیا مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے علیدہ مسلم ریاست کا مطالبہ کر کے مسلمان اپنا سب کچھ دعو پر لگا رہے ہیں کیابنٹ میشن کے رویہ نے مسلمانوں کو یقین دلا دیا تھا کہ انگریز اور ہندو ان کے خلاف متحد ہو چکے ہیں اس طرح مسلم لیگ کے موقف کے حوالے سے بعض مسلمانوں کے ذہن میں جو تھوڑے بہت شکوک و شبہ تھے وہ بھی رفع ہو گئے سب سے پہلے تو وائس رائے کونسل کی تشکیل کا کزیہ کڑا ہوا لارڈ بیون نے اعلان کیا تھا کہ وہ ان جماعتوں کے ساتھ مل کر اپنی کونسل تشکیل دیں گے جنہوں نے سولہ مئی انیس سو چھالیس کے کیابنٹ میشن کے منصوبے کو قبول کر لیا تھا گو کہ انہوں نے ساری جماعتوں سے تعاون طلب کیا تھا تاہم انہوں نے یہ بھی وضع کر دیا تھا کہ وہ اپنے منصوبے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے جاہے چند جماعتیں کونسل میں شامل نہ ہونے کا فیصلہ بھی کر لیں لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ کانگرس ہی ان سے تعاون نہیں کر رہی تو وہ اپنی بات سے پھر گئے انہوں نے اپنا منصوبہ ترک کر کے مسلم لیگ اور دوسری چھوٹی جماعتوں کو شدید مایوسی سے دوچار کیا کلکتہ سے شایع ہونے والے انگریزوں کے اپنے اکبار سٹیٹس مین نے بھی لارڈ ویول کے اس یو ٹرن پر شدید احتجاج کیا اور وائس رائے کے اس طرح زبان سے پھر جانے کو بد اہدی سے تعبیر کیا دوسرے کیابنٹ مشن نے سولہ ماہی کو جس منصوبے کا اعلان کیا تھا اس میں گروپنگ کلاس کے حوالے سے تنازع پیدا کر دیئے گئے تھے کیابنٹ مشن کے اصل منصوبے کے مطابق اے بی اور سی گروپ سے تعلق رکھنے والے صوبوں میں سے کوئی بھی یونین سے علیدگی کا اختیار استعمال کر سکتا تھا البتہ کانگریز نے یہ تجویز منظور کر لی تھی لیکن جیسے ہی مسلم لیگ نے کیابنٹ مشن کا منصوبہ قبول کیا کانگریز نے کہنا شروع کر دیا کہ جو صوبہ ایک بار گروپ میں شامل ہو جائے گا وہ علیدہ ہونے کا اختیار استعمال نہیں کر سکے گا یہ تعبیر کیابنٹ مشن کی تجویز کی زبان اور خود مشن کی طرف سے کی جانے والی تشریح کے خلاف تھی کانگریز اپنی رائے پر مصر رہی اور ٹس سے مس نہیں ہوئی انگریزوں نے آخری بار کوشش کے طور پر دسمبر 1946 میں لندن میں کانفرنس طلب کی جس میں محمد علی جنا اور جواہر لال نہرو کے علاوہ سکھوں کی جانب سے سردار بلدیو سنگھ نے بھی شرکت کی برطانوی حکومت نے مسلم لیگ کا نکتہ نظر تسلیم کر لیا مگر کانگریز نے اپنی ہر ترمی برقرار رکھی یوں یہ کانفرنس بے نتیجہ ثابت ہوئی تیشدہ منصوبے پر عمل کرنے کے بجائے حکومت نے اسے تر کر کے مسلمانوں کو ایک بار پھر دھوکا دیا لیکن یہ سب کچھ مسلم لیگ کے لیے اخلاقی فتح ثابت ہوا اب ملک کی وحدت کو پارا پارا کرنے کی ذمہ دار صرف کانگریز تھی مسلم لیگ نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ وہ پر امن تصفیع کے لیے پاکستان کے مطالبے کو بھی پسے پشٹ ڈالنے کے لیے تیار ہے مگر اس پیش کش کا کوئی فائدہ نہیں ہوا کانگریز نے کیابنٹ میشن کے گرد کانگریز نے کیابنٹ میشن کے گروپنگ کے منصوبے کو قبول کرنے سے شاید اس لیے انکار کیا کہ اگر بنگال اور اسام نے علیدگی کا اختیار استعمال کرتے ہوئے الگ ہونے کا فیصلہ کر لیا تو بھارت کا پورا مشرقی بازو ہی ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا ان صوبوں میں مسلمانوں کو آبادی میں نمائع برتری حاصل تھی کانگریز نے ملک کو دعو پر لگانے کے وجہے مسلمانوں کی جانب سے ملک کی تقسیم کا مطالبہ تسلیم کر کے ایک چھوٹی برائی کو گلے لگا لیا اس صورت میں صرف مسلم اکثریتی علاقوں کو ہی الگ ہونا تھا ساتھ ہی ساتھ کانگریز نے اس حقیقت کو بھی پیش نظر رکھا ہوگا کہ اگر برطانوی حکومت نے پاکستان کے قیام کا مطالبہ تسلیم کر لیا تو بنگال کی تقسیم کا مطالبہ بھی کیا جا سکتا ہے کانگریز کا رویہ بنگال کے مسلمانوں کے لیے خاصت تاجب خیز تھا اب انہیں یقین ہو گیا تھا کہ کانگریز کو بھارت کی علاقائی وحدت و سالمیت کی اتنی فکر نہیں تھی جتنی فکر مسلمانوں کو سیاسی اور معاشی طور پر غیر مستحکم کرنے کی تھی ہو سکتا ہے کہ مشرقی بھارت میں صوبوں کا گروپ الگ ہونے کا فیصلہ کرتا یا شاید نہ بھی کرتا مگر مسلمانوں پر کانگریز کو اس قدر بے اعتمادی تھی کہ اس نے کوئی خطرہ مول لینا مناسب نہیں سمجھا یہ بات بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتی ہے کہ آنے والے سالوں میں ہمارے دشمنوں نے مسلم لیگ پر ہر ترم اور زدی ہونے کا الزام لگایا حالانکہ 14 اغسط 1947 سے ذرا پہلے کانگریز نے جو کردار ادا کیا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں اس کے باوجود عوامی لیگ اور اس کے حامیوں نے بنگال کے مسلمانوں پر الزام لگایا کہ انہوں نے بنگالیوں کو تقسیم کرنے میں مرکزی کردار ادا کیا بہرحال لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی بحیثیت وائس رائے آمد نے معاملات میں تیزی پیدا کر دی تھی ایسا لگتا تھا کہ برطانوی حکومت ہندوستان کے بہران سے کسی نہ کسی طرح جان چھڑانا چاہتی ہے اور کوئی قابل قبول حل نہ نکلنے کی صورت میں وہ اقلیتوں کو بھیڑیوں کے سپورت کر کے نکل جائے گی لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے ہندوستان کے ہندو اور مسلم قائدین سے بات چیت کی انہوں نے پر امن حل کی ضرورت پر زور دیا اور ہندوستان کو متحد رکھتے ہوئے کسی حل تک پہنچنے کی کوشش کی ان کا کہنا تھا کہ لیبر پارٹی کی حکومت ہندوستان میں برطانوی راج جلد از جلد ختم کرنا چاہتی ہے بات چیت کے اس طور کا کوئی مصبت نتیجہ نہیں نکلا اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن اپنی حکومت کو ریپورٹ پیش کرنے وطن چلے گئے جبکہ ہم دم سادھے ہندوستان کی ازادی کے ڈرامے کے اگلے سین کا انتظار کرتے رہے پندرواں باب کیام پاکستان کے اسفاب انیس سو چھالیس کے دوران مہینہ مجھے یاد نہیں مولانا محمد اکرم خان نے مولانا محمد علی جوہر کے مشہور انگریزی اکبار کامڑٹ کے حقوق خرید کر اسے دوبارہ شائع کرنے کی تیاری شروع کر دی مجھ سے کہا گیا کہ اسلامیہ کالج کی ملازمت سے استیفہ دے کر آزاد کے سٹاف میں شامل ہو جاؤں اور کامڑٹ کو چلانے کی ذمہ داری سنبھالوں پیش کش خاصی پر کشش تھی تاہم میں نے سوچ بچار کے بات تیہ کیا کہ صحافت کو فری لینسر کے طور پر ہی برقرار رکھ کر اسلامیہ کالج میں ملازمت جاری رکھی جائے میں اس وقت تک تیہ نہیں کر پایا تھا کہ مجھے بلاخر کیا کرنا ہے تاہم علمی زندگی کو مکمل طور پر تر کرنے میں مجھے کوئی کشش نظر نہیں آ رہی تھی کسی بھی نوجوان کے لئے صحافت کا شعبہ غیر معمولی کشش کا حامل ہوتا ہے جبکہ سرکاری ملازمت بہت سی پربندیوں کا نام ہے صحافی مسبتاً ازاد بلکہ خاصی مراعات یا آپتہ زندگی بسر کرتے ہیں اس سب کے باوجود میں نے علم کی دنیا میں آگے بڑھنے کی خواہش اور لگن اپنے دل میں موجود پائی اور اسے ترک کرنے کے لئے ذہنی طور پر آمادہ نہ ہو سکا میں نے اسلامیہ کالیج کی ملازمت تو نہیں چھوڑی تاہم اس بات کے لئے ضرور آمادہ ہو گیا کہ جو کچھ بھی میں اس اخبار کے لئے کر سکوں گا کروں گا اس کی اجراء کے بعد سے ستمبر 1947 میں کلکتہ چھوڑنے تک میں کامریٹ کی درپردہ ادارت کرتا رہا کلکتہ اس لئے چھوڑنا پڑا کہ پاکستان کے قیام کے بعد میرا تبادلہ ایم سی کالیج سلہٹ ہو گیا تھا یہ بات بتانے کی شاید ضرورت نہیں کہ کامریٹ کی پالیسی تین بنیادی نقاط پر مشتمل تھی اول پاکستان کے قیام کی تحریک میں بھرپور معابنت کرنا دو انگریزی بولنے اور پڑھنے والوں کو غیر منقسم ہندوستان کے مسلمانوں کے حالات سے آگاہ کرنا اور سوم برے سگیر کے مسلمانوں کے حالات بیان کر کے اسلامی دنیا میں ان کے لئے ہمدردی کے جذبات پیدا کرنا اداریہ میں لکھتا تھا جبکہ سانوی اداریہ مجیب الرحمان خان لکھتے تھے جن کا نام مدیر کی حیثیت سے شائع ہوا کرتا تھا ان کی انگریزی بہت اچھی تو نہیں تھی مگر قوائد اور انشاء کی گلتیاں ان کی سیاسی پختگی کے پردے میں آسانی سے چھپ جایا کرتی تھی اسلامیہ کالیج کے پرنسپل آئی ایچ زبیری نے کلمی نام سے کالم لکھنے کی پیش کشتی انہیں کالم لکھنے کی تحریک یقینی طور پر الطاف حسین صاحب سے ملی ہوگی جو سٹیٹس مین کلکتہ میں تھرو مسلم آئیس کے انوان سے شاہد کے کلمی نام سے لکھا کرتے تھے انگریزی پڑھنے والے طبقے میں یہ کالم بہت پسند کیا جاتا تھا انگریزی داندانشوروں کے لیے یہ کالم ٹانک کا درجہ رکھتا تھا وہ لگی لپٹی رکھے بغیر لکھتے تھے نظریہ پاکستان اور قائدیعظم کے قائدانہ کردار پر ان کا یقین غیر متزلزل تھا ان کی تحریر بہت سے ابحام دور کر دیتی تھی اور پاکستان کے آدرش پر یقین رکھنے والوں کو یہ کالم پڑھ کر نیا حوصلہ ملتا تھا ڈاکٹر آئی ایچ زبیری نے شمشیر کے کلمی نام سے لکھنا شروع کیا مگر یہ تجربہ علمی اور دانش ورانہ اعتبار سے ناکام رہا آئی ایچ زبیری کی انگریزی ناپختہ تھی ان کے خیالات ٹھوز اور متاثر کن نہیں تھے ثقافتی موضوعات پر ہمیں کبھی کبھی ابو رشد مطین الدین کی جانب سے بھی مزامین موصول ہوا کرتے تھے شفیح حسین میرے پڑوسی اور کالج کے طالب علم تھے انہوں نے سائنس کے موضوع پر باقائدگی سے کالم لکھنا شروع کیا کامریٹ کو بھرپور لگن کے حامل اور خدمت کے جذبے سے سرشار کارکن میسر تھے جس کی وجہ سے یہ ہفت روزہ بہت جلد اس دور میں پروان چڑھنے والے رجحانات کا ترجمان بن گیا سیاسی واقعات کی تعبیر و تشریح کا بوجھ زیادہ تر مجھ ہی پر عام پڑا جبکہ میں آزاد کے لیے بھی مرکزی کالم نگار کی حیثیت سے کام کر رہا تھا میں اس وقت چونکہ غیر معمولی توانائی اور جذبے سے سرشار نوجوان تھا اس لیے کام کی زیادتی سے مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی کام میں بیزاری یا تھکن اس لیے محسوس نہیں ہوتی تھی کہ سیاسی واقعات میں غیر معمولی تیزی تھی ہر گزرتا ہوا دن کوئی نہ کوئی تبدیلی لے کر نمودار ہوتا تھا کیا میں پاکستان کی تحریک رفتہ رفتہ آگے بڑھ رہی تھی اور ساتھ ساتھ ہم بھی آگے بڑھ رہے تھے کام کرنے کی لگن تو تھی ہی دوسری طرف ماحول بھی ہمیں مہمیز دیتا تھا بقول بیلیم ورڈزورت جوانی کی ہر صبح ہمارے لئے جنت کا پیغام لے کر نمودار ہوتی تھی ورڈزورت نے انقلاب فرانس کو نوجوان کی حیثیت سے دیکھا تھا ہمارے لئے بھی 1946 اور 1947 کے واقعات انقلاب سے کم نہ تھے خواب ہماری زندگی میں ہی تعبیر بننے والا تھا اور ہمارے لئے یہ سب کچھ ایسا سنسنی خیز تھا کہ سمجھنا اور سمجھانا مشکل ہو رہا تھا ہم گویا ایک لہے پر سوار تھے یہ خدشہ ذہنوں میں ضرور تھا کہ کہیں جہاز کسی چٹان سے نہ ٹکرا جائے مگر پھر جب ہندوستان کے آخری وائس رائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اعلان کیا کہ برطانوی سلطنت کسی بھی طور 1948 کے بعد ہندوستان میں نہیں رہے گی تب ہم سب کو یقین ہو گیا کہ اب منزل دور نہیں لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے الفاظ نے قیام پاکستان کی راہ سے آخری کانٹک کو بھی دور کر دیا نہ مناسب ہوگا اگر ان سلسلہ واقعات کا ذکر نہ کروں جو حقیقت میں قیام پاکستان کا سبب بنے 1946 میں فرقہ ورانہ فسادات کا سلسلہ شروع ہوا جس نے مسلمانوں کو باور کرا دیا کہ انگریزوں کے جانے کے بعد ہندوستان میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں بچے گا 16 اگرس 1946 کو کلکتہ میں فسادات شروع ہوئے پھر یہ سلسلہ پورے مشرقی ہندوستان پر محیط ہو گیا انہیں صرف فساد کہنا درست نہ ہوگا یہ تو خانہ جنگی تھی مختلف مقامات پر ہزاروں افراد ہلاک اور زخمی ہوئے ہزاروں مقامات خاکستر ہو گئے درجن و دہات صفائے ہستی سے مٹا دیئے گئے بہار سے کلکتہ تک قتل و غارت کا جو بازار گرم ہوا اس نے ہم سب کو ہلا کر رکھ دیا کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس پر کیا کہے انیسویں صدی کے اوائل سے فرقہ ورانہ فسادات برے سگیر کی زندگی کا حصہ رہے تھے ہاں انیس سو چھالیس میں جو کچھ ہوا اس نے تو سب کو حیران اور پریشان کر دیا اتنے وسیع پیمانے پر فرقہ ورانہ فسادات کبھی نہیں ہوئے تھے